بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد مزید آگے پڑھنے اس پہلے آپ ساتھ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اس چینل کے اوپر صرف تین سو سبسکرائبر مزید چاہیے اور میرے اس چینل کے اوپر ایک لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پیارے پاکستانیوں جو جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پساندہ آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے گا ہیر بڑھتے ہیں خبروں کی جانب آج سے کچھ ٹائم پہلے پاکستان کے سینئر اینکر آرونو رشید نے اپنے ایک پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ بجٹ کے بعد عمران حان صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی شباہ شریف پاکستان کے ذریعہ دم اور چو دن سہاری رہان ذریعہ بن جائیں گے اس خبر کے اوپر میں پہلے تین چار ویڈیوز کر چکا ہوں لیکن ابھی کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ بجٹ سے ایک دن پہلے ہی جو چودری برادران ہیں وہ اے دوہ پھر نراس نظر آ رہے ہیں چودری برادران یہاں پر چودری پروید لائی چودری شجاعت حسین نے ایک دوہ پھر ایک نیا ڈراما رچالیا آپ اس کو ڈراما رچالا کہہ سکتے ہیں ایک نیا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور خبروں میں رہنے کے لیے انہوں نے ایک دوہ پھر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ذریعہ دمان صاحب اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کر دے تو ہم بجٹ میں ذریعہ دمان صاحب کا نہ پنجاب کورمنٹ میں نہ پنجاب اسمبلی میں نہ قومی اسمبلی میں ان کا ساتھ دیں گے تو ہمارے مطالبات سننے جائے ہمارے جترے بھی اتحادی ہیں وہ بھی عمران صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے تو لہٰذا بجٹ میں ہم عمران صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں ایک قبر یہ ہے دوسری قبر یہ ہے کہ شباز شریف نے مریعہ روح شریف صاحب نے اور جترے بھی مصرح علیق نور کے ترجمان ہیں یہاں پر نواز شریف ہیں اور جو جتنے بھی لوگ ہیں ایون کے براہو پر عذرداری ہیں تمام تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو بجٹ ہے جو کہ کل پیش ہونے جا رہا ہے ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے ذریعہ عمران صاحب کہتے ہیں اور ذریعہ عمران صاحب کے جو وزیر ہیں یہاں پر شکرشید صاحب وہ کرتے ہیں کہ یہ سارے ایک سائٹ کے اوپر ہیں یہ تمام ترچیدیں کرتے رہیں گے اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں ان بیانات کی کوئی ایسیت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ ذریعہ عمران صاحب کو اس بجٹ میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے بجٹ ہم دنکے کی چوٹ پر منظور کروائیں گے یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ چودری برادران کو کون چپ کروائے گا دیکھیں چودری برادران جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی بجٹ سے پہلے جو پیشلے بجٹ پیش ہوئے ہیں وہ اس طرح کے پبلی سیٹی سٹنڈ مارتے رہے ہیں پبلی سیٹی سٹنڈ مارنے سے مراد میری یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں چودری برادران بلکبی خبروں میں نہیں تھے تو انہوں نے سوچا کہ لہٰذا ایک ایسا بیان دے دیا جائے کہ جسے ذریعے پتہ چلے کہ چودری برادران ابھی بھی سیاست میں موجود ہیں میری نظر میں جس طرح پہلے عمران صاحب چودری برادران کو منا لیا کرتے تھے اسی طرح چودری برادران مان جائیں گے کل کا جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور چودر داری کو جو پنجاب اسمانی میں پنجاب کا بجٹ پیش ہوگا تو یہ جو بجٹ ہے وہ تمام طرح چیزیں یہاں پر باستانی عمران صاحب کی جو گورمنٹ ہے وہ پاس کروا لیں گی دیکھیں یہ تو ہونا ہی تھا اس چیز کا ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ بجٹ سے پہلے یہ تمام طرح لوگ ایک دفعہ پھر سر اٹھائیں گے اصل میں وجہ یہ ہے کہ ان کو ابھی تک عمران صاحب جو ہیں وہ حضم نہیں ہو پا رہے زیادہ عمران صاحب اس بجٹ میں جو کل پیش ہوئے جا رہا ہے زیادہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بجٹ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا عوام دوست بجٹ پیش نہیں ہوا تھا زیادہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ اس بجٹ کے اوپر تنہائیں بڑھیں گی جو سرکار عمران صمینا ہم کی تنہائوں میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ بجٹی کی پرائزز کو کنٹرول کرنے کے یہ ہم ہر سطح کے اوپر کوشی کر رہے ہیں کہ سان کو رلیف ملے گا زیادہ عمران صاحب نے اپنی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ زیادہ عمران صاحب نے کسانوں کے لئے تروازہ کھولا ہے اور زیادہ عمران صاحب نے کسانوں نے بیٹھ کر اپنے جتنے بھی تحفظات تھے اپنے جتنے بھی مطالبات تھے وہ زیادہ عمران صاحب کے سامنے رکھیں ہیں یہاں پر شیرشی صاحب کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ شیرشی صاحب نے کہا ہے کہ اسٹابلشمنٹ ہماری ہے ہم اسٹابلشمنٹ کے ہیں اسٹابلشمنٹ زیادہ عمران صاحب اور یہ جو سیور ملٹری لیشنشپ ہیں یہ انتہائی اچھی سطح کے اوپر موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پانچ سال مکمل کریں گے یہاں پر بجٹ نہ پاس ہونا جو حکومت ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک کے برابر ہی ہوتا ہے لیکن بجٹ پاس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تمام طرح یہ جو چھوٹی موٹی خبریں آ رہی ہیں کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے دیکھیں بلاو بڑا ذرداری کے پاس کیا سٹرنٹ ہے کیا وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے یا پھر مسلم دیگ نوم کی کیا سٹرنٹ ہے کہ وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے یہاں پر فواج شدری کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بجٹ کے حامی ہیں اور بجٹ کا حامی ہونا اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی ڈسکس کرنا میں بش میں مول گیا تھا جنگیر ہانترین کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جنگیر ہانترین کا جو گروپ بنا تھا وہ گروپ مقامہ طور پر ٹوٹ چکا ہے راجہ ریاض بھی کل بجٹ میں اپنا امائیٹی ووڈ عمراء حان صاحب کے حق میں ڈالیں گے اور عمراء حان صاحب کی اقومت چلتی رہے گی دیکھیں بجٹ کے اوپر جتنے بھی ام این ایز ہوتے ہیں جتنے بھی ام پی ایز ہوتے ہیں ان بجٹ کے بعد یا کسی بھی بجٹ کے بعد ان لوگوں کو مرات ملتی ہیں اور ان لوگوں کو گرانٹس جاری کی جاتی ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ام این اے ہے یا ایک ام این اے ہے ام این اے ہے یا اپی اے ہے تو وہ بجٹ سے پہلے ہی حقومت محالف ہو جائے اور جو گرانٹ اس کو ملنی تھی وہ بھی وہ نہ لے اور جس علاقے سے وہ الیکشن لڑا تھا تو وہ وہاں پر کیا مو دکھائے گا پیارے پاکستانیوں یہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم استیفہ دینے جا رہے ہیں ہم بجر منظور نہیں کروائیں گے یا نہیں ہونے دیں گے یہ صرف صرف خبروں میں رہنے کا ایک چکر ہوتا ہے یہ خبروں میں رہنے کے لیے ایک اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں بسورتہ دے کر ان بیاناتوں میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بڑا ایویڈنس یا کوئی بہت بڑا میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ کیا ہو اور اس کے اوپر کڑا ہو گیا ہو اور اس نے سٹینڈ لیا ہو دیکھیں جب یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم استیفہ دے دیں گے تو ان لوگوں نے استیفہ نہیں دیے تو یہ تمام ترچیدے ہوتے رہیں گی کومت جو ہے وہ چلتی رہے گی حرون رشید اپنے جو بیانات ہیں وہ بھی دیتے رہیں گے تمام ترچید ہوتے رہیں گی لیکن عمران صاحب کی کومت دوزارتیس تک یوں ہی چاہتے رہے گی اور عمران صاحب کی کومت نیکس بجٹ بھی پیش کرے گی اگر آپ کو یہ وڈی اپسان آئی ہے تو سوڈی کو لائک کی جگہ چینل سے بڑک بھی جگہ نیکس وڈی تک لئے دے جائے اللہ حافظ پاکستان انداباد